موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبرا مہربان نہایت رہن والا ہے رمضان المبارک عبادت اور عمل کا مہینہ یہ اللہ کریم کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے نیکیوں کے لئے کچھ خاص موسم مقرر کر دیئے ہیں جن میں عطاوں کی بارشیں ہوتی ہیں رحمتوں کے بادن برستے ہیں اور عجوہ سوا برہ کر دو گناہ ہو جاتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ کی عطاوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بس تم ان کو حاصل کرو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو اسی رحمت کا حصہ مل جائے جس کے بعد وہ کبھی بھی بدبخت نہ رہے اور ان موسموں میں سے سب سے زیادہ شرف و عظمت فضل و کرم اور برکت والا موسم رمضان المبارک ہے جو کہ تمام مہینوں کا سردار اور ان میں سب سے عظیم ہیں اس کے دن تمام دینوں سے افضل اور بہتر ہیں اور اس کی راتیں سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد پر خود بھی خوش ہوتے اور اپنے صحابہ کو اس نعمت ربانی کی خوش خبری دیتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کہے ہیں اس میں آسما کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جہ کر دیا جاتا ہے اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جیسے اس کی خیر و برکت سے محروم رکھا گیا تو اسے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رکھا گیا صحابہ کرام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان مبارک نصیب فرمائے اور انہیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت سے صلف صالح کا یہ معمول تھا کہ وہ چھ مہینے اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ انہیں رمضان نصیب فرمائے اور چھ مہینے یہ دعا مانگتے رہتے کہ اللہ ان سے رمضان کو قبول فرمائے یہ ہے ابن ابی کثیر کہتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی تھی اے اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لئے سلامت رکھ اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جب آپ نے پہلی سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین پھر دوسری سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین اور پھر تیسری سیرہی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تین مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا ہے تو اب علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیرہی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر رمضان چلا گیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی تو میں نے کہا آمین ہم چند دنوں کے بعد اس معزز مہمان کے استقبال کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو ہم بر فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتداء کریں اور اس مبارک مہینے میں ان کے عمل اور ان کی عبادت کی بیر وی کریں ایک مسلمان کو سب سے پہلے تجدید نیت کرنی چاہیے اس نیت کی بنا پر اللہ کی برگاہ میں بندوں کا مقام و مرتبہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل کی قبولیت کا راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے بے شک ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی حجرت اور تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی حجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے تھی تو اس کی حجرت اسی کے لئے ہے جس کے لیے اسی نے حجرت کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے فرمایا ابن ایدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ایک دھال ہے بس جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ نہ فوش کلامی کرے نہ ہی شور مچائے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جہگرہ کرے تو اسے کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قصر جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جاں ہے بے شک روزہ دار کے موہ سے نکلنے والی بو اللہ کی برگاہ میں کستوی کی خوشبو سے بھی زیادہ امدہ ہے اسی طرح ماہ رمضان میں مسلمان کو کسرت سے عبادات اور نک عمل کرنے چاہیے اور ہر اس کام کی بابندی کرنی چاہیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے یا خود کیا کرتے تھے جیسا کہ افطاری میں جلدی کرنا سہری میں تاخیری کرنا وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و عفیت سے رہے گی جب تک انہوں نے افطاری میں جلدی کی اور سہری میں تاخیر کی اور اب علیہ وسلم کا فرمان ہے سہری کرو بے شک سہری میں برکت ہے اسی طرح ایک مسلمان کو کھانے پینے میں اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور کہو اور پھیو اور اسراف نہ کرو بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو بسن نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے پیت سے زیادہ برا کوئی برطن نہیں بھرا ابن آدم کو چند لقمیں ہی کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی کر دیں اور اگر ضروری ہو تو پیت کا اکتہائی کھانے کے لیے اکتہائی پینے کے لیے اور اکتہائی اپنے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں امیر لوگ غریبوں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں رمضان المبارک سخاوت ایسار و قربانی اور نوازشوں کا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور غریبوں و مسکینوں پر شفقت و مہربانی اور رحم کرنے کا مفہوم تکافل کی تمام تر صورتوں کے ساتھ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ رمضان میں اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرتے جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے وہ رمضان مبارک کی ہر رات اب علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نیکل کرنے میں تیز چلنے والی ہواوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے اور یہ صرف خرچ کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب اس سے زیادہ وسیع ہے اور یہ حسن سلوک صلح رحمی پاہمی پیار و محبت اور شفقت اور حقوق و عجبات کا خیال رکھنے کو شامل ہے اور اسی طرح ایک مسلمان کو قرآن کی تلاوت اس کے معانی و مطالب میں غور و فکر اور نماز تحجد جیسی عبادات کسرت سے ادا کرنے پر پابند ہونا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سبقہ گناہ بخش دیئے گئے اور دوسری حدیث میں آب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی نیت سے لیلت القدر میں قیام کیا تو اس کی سبقہ گناہ بخش دیئے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی حصے میں نکلے اور مسجد میں نماز پر ہی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور لوگ صبح کی وقت اٹھے اور انہوں نے آپس میں اس بارے میں گفتگو کی دوسری رات بہلے سے زیادہ لوگوں نے اکتہے ہو کر آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور جب اگلی صبح لوگ اٹھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی تسری رات نمازی اور زیادہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف نکلے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر نماز پر ہی اور جب چھتی رات آئی تو مسجد نمازیوں کے لئے تنگ بر گئی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لئے گھر سے نکلے اور جب آپ علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرما لی تو آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا اللہ تعالی کی حمد وسنہ کے بعد آپ لوگوں میرے لئے مخفی نہیں ہے لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم برفرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس سے آجز آجاؤں رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا جو کہ ایک ایسی عظیم فتح تھی جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو عزتوں سے نوازا اور شرک اور مشرکین کو زلیل و رسوا کیا اور دور حاضر میں دس رمضان اور چھ اکتوبر کی فتح بھی رمضان میں ہی تھی جس میں اللہ تعالی نے مصر کو اپنی سرزمین اور اپنی عزت و قرامت کو وابس لٹانے کی توفیق بخشی اور اس جنگ میں روزہ قیام اللیل قرآن اور سچی دعا کے ساتھ مصری فوج کا نعرہ اللہ اکبر تھا بس اپنے دین وطن سرزمین اور عزت و قرامت کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے عظیم فتح حاصل کی اور سرکش دشمن کو مار بہ گایا اور یہ ہر اس شخص کے لئے عمل درس تھا جسے اس کا نفس مصر کے خلاف سرکشی کرنے پر بہ گائے ہم اس بات کے کس قدر حق دار ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کمیابی حاصل کرنے حق اور عدل و انصاف کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور اپنی سرزمین اور عزت و قرامت کی حفاظت کے لئے رمضان کی روح کو وابس لٹائیں تاکہ ہماری امت دوسری امتوں اور قوموں کے درمیان اپنا مقام و مرتبہ وابس حاصل کرسکے اور یہ صرف اتحاد و اتفاق اور ایک مقصد اور حدف کی گرد جمع ہونے اور مزید محنت کوشش اور کام کرنے اور تمام لوگوں کے لئے حلائی کرنے کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اے اللہ ہمارے لئے چابان میں برکت دے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما آمین